اگر تین رکت والی نماز میں دوسری رکت کے بعد غلطی سے کھڑے ہو جائیں تو سیدھا کھڑے ہونے سے پہلے واپس اتحیات میں بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں جی اس میں اصول یہ ہے کہ اگر آدمی بیٹھنے کے زیادہ قریب ہو اور اس کے علامت یہ ہے کہ اس کے گھٹنے جو ہے وہ اٹھتے ہوئے سیدھے نہ ہوئے ہو تو یہ بیٹھنے کے زیادہ قریب ہے تو ایسے آدمی کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ قادے میں بیٹھے گا اور جو غلطی اس سے ہوئی تھی وہ چھوڑ کر قادے میں بیٹھ جائے گا باقی اس کو مزید کچھ نہیں کرنا بس آخر تک درود اور دعا پڑھ کر سلام پیرے گا سجد سہو وغیر اس پہ لازم نہیں ہے اسی کا دوسرے سوال ہے خالد کا سویڈنس ہے ایک چار رکت والی نماز میں آخری رکت میں اتحیات کے بعد کھڑے ہو جائیں تو واوز بیٹھنا لازم ہے یا پانچویں رکت پوری کرنی ہوگی جس صورت میں انہوں نے کہا ہے کہ چار رکت پر بیٹھ گیا ہے تو پانچویں رکت کے لئے اگر اٹھا ہے تو واپس بیٹھنا لازم ہے اور یہ حکم اس وقت تک جاری رہے گا جب تک پانچویں رکت کا سجدہ اس نے نہیں کیا تو جب تک سجدہ کیا نہیں ہے تو اس کے لئے شریعت کا حکم یہی ہے کہ وہ واپس قادہ میں آئے اور سجدے سہو کر کے پھر نماز مکمل کریں اگر پانچویں رکت کا سجدہ بھی کر لیا ہے تو اب واپس لوٹنے کی جو صورت تھی جو گنجائش تھی وہ اس سے ختم ہو گئی ہے اب اس کو چاہیے کہ چٹی رکت بھی ملارے تو دو رکت نفل ہو جائیں گے اور دو رکت چار رکت فرض ہو جائیں گے اور آخر میں سجدہ سہوہ اس صورت میں بھی کرنا ہوگا تو یہ تو اس صورت میں ہے کہ چوتی رکت کے بعد بقدر تشہد بیٹھ چکا ہے اور اگر مقدار قادہ نہیں بیٹا بلکہ سیدھا پانچویں رکت کے لئے کڑا ہوا ہے تو بھی یہی حکم ہے کہ پانچویں رکت کے سجدے سے پہلے پہلے واپس آئے اور سجدے سہوہ کر کے نماز مکمل کریں لیکن اگر ایسا نہیں کر سکا اور پانچویں رکت کا سجدہ کر لیا تو اس کے جو نماز یہ فرض کی حیثیت میں اب وہ نل ہو گئی باطل ہو گئی ختم ہو گئی اب اس کے حیثیت نفل کے ہو گئی تو اس میں بھی چاہیے کہ چھٹی رکت ملائے تو یہ چھے کے چھے رکات جو ہے یہ نفل ہو جائیں گے موسیقی